اس پورے دس سے بارہ سال میں نہ میں عدالتوں سے بھاگا یہ ذرا زین میں رہنا چاہیے نہ میں تھانوں سے بھاگا نہ میں الیگیشن سے بھاگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب پچیس سال قید سنائی جا رہتی بدقسمتی کے ساتھ اس وقت بھی میں کوٹ میں کھڑا رہا جب بھی ہمارے ڈیٹینشن آرڈر آتے تھے ہم کھڑے رہتے تھے اس پاکستان کا قانون اچھا تھا بھرا تھا اس کو ہم نے اکیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو اپنے ماتھے کا جھمر بناتے ہوئے قید خانوں میں گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی گیارہ مہینے وہاں میں نے کاٹے گیارہ سال اس کیس میں کاٹے دو میرے الیکشن بڑے الیکشن جو تھے ان سے مجھے باہر رکھا گیا لیکن عوام کے دلوں سے مجھے باہر نہیں رکھا جا سکا اور اللہ تعالیٰ نے آج میرا میری فیملی کا ایک صبر اس پورے قصے میں اگر میں اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر نہ کروں جس نے پہلے دن وہ وہ جگہ دیکھی وہ وہ عقوبت خانے دیکھے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کیونکہ ہم روٹتے پیٹتے نہیں ہیں ہم اللہ سے جا کے آرزو کرتے ہیں اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں راتوں کو اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنا رحم فرما کرم فرما لیکن لوگوں کے سامنے ہی روتے ہیں لوگوں کے سامنے ہی اللہ نے رولایا میرے بھائی کو چودہ دن قید خانے میں عقوبت خانے میں تیہ خانوں میں رکھا گیا میرے ایک دوست کو تیہ خانوں میں رکھا گیا میری بیٹی کو نوکلی سے نکال دیا گیا ہمارے کاروبار کو تباہ وبرباد کر دیا گیا لیکن آج بھی اللہ تعالی نے ہمیں یہ حمد دی ہوئی تھی اپنے ان ساتھیوں کی جو ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور میں اپنے حلقے کے لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں جو مجھے ڈیالا جیل کے باہر بھی آتے تھے اٹک جیل کے باہر بھی آتے تھے آج تو لوگوں کو میں کسی کے لیے مجھے تو کسی نے پوچھا تھا الیکشن تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی کا کرم ہوا تو الیکشن لڑیں گے لیکن خالی میدان میں شیخ رشید کی طرح نہیں لڑیں گے شیخ رشید آئے گا میدان میں تو انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے اور اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی دے گا کیونکہ یہ جو حق گوئی ہے سچائی ہے یہ ایک دن سرچڑ کے بولتی ہے اور آج حق گوئی اور سچائی کی جیت ہوئی ہے اس حق گوئی اور سچائی کی اندر انشاءاللہ بہت بڑی خیر رکھی ہوئی ہے آنے والے الیکشن میں بھی اور اکیس اکتوبر کو بھی جب ہمارے قائد اس لاہور میں آئیں گے راول پنڈی کا سب سے بڑا کافلہ جو ہے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے گا آخر میں میں پھر آپ سب میڈیا والوں کا بھی میں خاص طور پر اپنے اینکر پرسنز کا اپنے رپورٹرز کا پنڈی کے ہوں لاہور کے ہوں لیکن خاص طور پر میں اپنے اینکرز کا لکھاریوں کا جنہوں نے میرے کیس کو ڈے ون سے اس کو اکسپٹی نہ کیا کا بڑے بڑے کالم لکھے جو ہماری پارٹی کے بخالوی تھے نہیں تھے جو جانبدار تھے نہیں تھے انہوں نے بھی میرے کیس کے حوالے سے میرا ساتھ دیا میں ایک ایک کا نام نہیں لوں گا یہاں پر ان کا شکریہ جا کے ضرور میں ادا کروں گا ان سب لکھاریوں کا میں شکر گزار ہوں رپورٹرز کا کیمرہ میلز کا اور اس سچائی اور حق گوئی کو دکھانے کے حوالے سے میں آپ سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ جیسے پہلے عوام کی خدمت کر رہا تھا بڑے بڑے ہاسپٹلز بنائیں بیٹرز بنائیں کھیل کے میدان بنائیں پارکس بنائیں انشاءاللہ اللہ نے مزید موقع دیا تو ہم لوگوں کی خدمت کریں گے سر وہ جن جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں میری لیڈرشپ نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو یہ چیزیں نہ دی جائیں ہمیں تو سکس پائی سکس میں رکھا گیا تھا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سکس پائی سکس میں رہیں ان کو تو آرڈر ہو گئے ہیں کہ اپنا کھلا ہی کھاؤ تو ننگے نہ آو تو وہ کھلا کھا رہے نہیں اور ننگے نہ آ رہے نہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں دیکھیں میں تو پہلے کہہ چکوں کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں نہ میں نے کبھی زندگی میں کسی کے خلاف جھوٹی ہے فی ہاں اس شخص کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے دو ہزار پانچ میں بھی قتل کا مقدمہ اس نے کروایا اور یہ مقدمہ بھی دو ہزار بارہ میں اس نے کروایا اور دو ہزار اٹھارہ میں اسی نے اپنے الیکشن سے کیونکہ آج تک یہ مجھ سے الیکشن جیتا نہیں ہے یہ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں تو یہ یہ سارے کام یہی کرتا رہا لیکن میری دس سال پنجاب میں حکومت رحی شباہ شریف صاحب کی میں کبھی جھوٹی ایف ای آر نہیں کرواتا نہ مجھے پتہ ہے لیکن میری خواہش ضرور ہے کہ وہ میدان میں ہو انتخابی میدان میں وہاں میدان سجیں اللہ جس کو عزت دیں جس کو نواز دیں ایک بات زیر میں رکھیں سر ہم نے پچیس سال لے کے نا وہاں پانچ سے دس ہزار کا مجموع تھا پوری عدالتیں اس کے نزدیک دفاع انسلیشن ہر چیز موجود تھی ان ویڈیوز کو دیکھیں ہم نے اپنے داروں پر حملے نہیں کیے جنہوں نے نو مئی کا واقعہ کیا ہے جنہوں جو وہاں پہنچے ہیں جہاں ہمارے دشمن نہیں پہنچ سکیں اس کے اوپر میرے اس طرف سے تو کوئی ریایت نہیں وہ میں ہوں میری پارٹی میں سے کوئی ہو اس پاکستان میں سے کوئی ہو وہ عدلیہ ہو دیکھیں نا مجھے پتہ تھا مجھے سزا اور ہی میں عدالت میں حاضر تھا مجھے پتہ تھا آج مجھے یہ تو نہیں پتہ تھا میں بری ہو رہا ہوں میں عدالت میں حاضر تھا میں انٹ تک سپریم کورٹ میں جاتا رہا ہائی کورٹ میں جاتا رہا کبھی میں نے میڈیکل اور اس لیے جنہوں نے نو مئی کا واقع کیا ہے ان میں سے وہ خاتون ہو یا مرد ہو وہ کوئی بھی قابل معافی نہیں ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے تاکہ آئندہ سے کوئی جرت نہ کرے اس پاکستان کے اندر کہ وہ اپنے اداروں کے اوپر اس طریقے سے حمل آور ہو سکیں شکریہ مرمانی